موسیقی بدر کی شکست قریش کے لئے شرم ناک تھی وہ مسلمانوں سے اس کا بدلہ لینے کے لئے بے چین تھے لیکن وہ اس کے لئے پوری تیاری کر کے ہی مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے ابو سفیان کی بیوی ہند اپنے باپ عطبہ، بھائی ولید اور چچا شیبہ کا بدلہ لینے کے لئے بھرپور تیاری کر رہی تھی اس نے اپنے غلام وحشی کو اس شرط پر آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہوں کو قتل کر دے وہ اسے اپنی نگرانی میں تیر اندازی کی مشک کرا رہی تھی ٹھیک ایک سال بعد گیارہ مارچ سن چھے سو پچیس عیسوی کو قریش تین ہزار آدمیوں کی فوج لے کر مکہ سے مدینہ پر چڑھائی کے لئے روانہ ہوئے ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے لیس اس فوج کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا یہ لوگ مسلمانوں سے جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے جا رہے تھے مکی عورتیں جن میں قریش کے سردار ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عدبہ بھی شامل تھی اس لشکر کے ساتھ تھی تاکہ جنگی گیت گاہ کر اپنے سپائیوں کا حوصلہ بلند کر سکیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادوں اور لشکر کی روانکی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کر کے اپنی جنگی حکمت عملی تیہ کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار مسلمانوں کی فوج لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے دونوں فوجیں کوہ اہد کے سامنے واقع وادی میں مد مقابل آئیں یہ 23 مارچ سن 625 عیسوی کو ہفتے کا دن تھا جب اہد کی وادی میں اسلام کی دوسری بڑی جنگ جنگ اہد لڑی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ خاموشی سے کفار کی فوج کا گہراؤ کر لیں اگلے دن صبح صویرے مسلمان سپاہیوں نے گہرائی میوا کے پہاڑی ڈھلانوں پر پوزیشنیں سمالی ہی تھی کہ ایک غیر متوقع صورتحال سامنے آئی خزرج قبیلے کا سردار عبداللہ ابن ابی اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر مدینہ واپس جلا گیا اب مسلمانوں کی فوج کی تعداد سات سو رہ گئی جو کہ کوہ اہد کی پہاڑی ڈھلانوں پر تائینات تھی فوجیوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا اور پشت پر واقع کوہ اہد ان کے لیے ایک قدرتی مورچے کا کام دے رہا تھا مسلمان کیم کے مغربی جانب ایک پتھریلی پہاڑی تھی اس پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین کر دیا تھا جو پشت سے ہونے والے حملے کی صورت میں فوج کے دفاع کا ذمہ دار تھا یہ تھی وہ حکمت عملی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے کئی گناہ بڑی فوج سے مقابلے کے لیے تیار کی تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود مسلمانوں نے پیش قدمی کی اور دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا پاؤں اکھڑتے ہی قریش حوصلہ ہار گئے اور ساری مکی فوج تتر بتر ہو گئی مسلمان میدان مار چکے تھے لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی فتح صرف ایک قدم کے فاصلے پر تھی جب کچھ سپاہیوں سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی یہ پہاڑی درے پر متعین تیر انداز تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صورت میں اس جگہ کو نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا لیکن وہ اس ہدایت کو بھول کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے ترہ خالی پا کر مکی فوج کے ایک دستے کو جس کی قیادت خالد بن ولید کے پاس تھی مسلمان فوج پر پشت سے حملے کا موقع مل گیا اچانک حملے سے مسلمان سپاہیوں میں افرہ تفریح پھیل گئی قریش کے بکھنے ہوئے سپاہی بھی واپس آ کر جنگ میں شریک ہو گئے بہت سے مسلمان سپاہی شہید ہو گئے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی شامل تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شدید زخمی ہو گئے تھے اس کے باوجود مسلمانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا بہت سی جگہوں پر دو بدو لڑائی بھی ہوئی لیکن اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افوا پھیل گئی جس نے مسلمانوں کا حوصلہ دور ڈالا اور وہ میدان چھوڑ کر ایک قریبی پہاڑی پر جمع ہو گئے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی خبر آ گئی اور مسلمان کچھ پرسکون ہو گئے اس اتفاقی فتح نے کفار پر وحشت تاریخ کر دی ہند اور اس کے ساتھیوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور کئی دوسرے مسلمان شہدہ کی میتوں کی بے حرمتی کی ہند نے اپنے باپ بھائی اور چچا کا بدلہ لینے کی خاطر حضرت حمزہ کا جگر نکال کر چبا لیا حضرت حمزہ سمیت دیگر شہدہ کے ناک اور کان کاٹ کر زیور کی طرح پاؤں میں پہن لیے مکی فوج کے سپاہی اہود کی دشوار گزار ڈھلانوں پر مسلمانوں کا پیچھا نہ کر سکے اور لڑائی بند ہو گئی ابو سفیان نے قریش کی فتح کا اعلان کیا اور مکہ روانہ ہو گیا اگرچہ مسلمان یہ جنگ ہار گئے تھے لیکن قریش بھی مکمل طور پر کامیاب نہ ہوئے تھے ان کی جیت محض وقتی اور محدود جیت تھی ان کا اصل حدف مسلمانوں کے مرکز مدینہ کو تباہ کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں سمیت مکمل طور پر شکست دینا تھا اور بلا شبہ وہ اپنے ان عزائم میں ناکام رہے تھے انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کرنے کے بجائے پسپائی اختیار کی تھی دوسری طرف اس جنگ کے نتائج سے مسلمانوں اور ان کے مقاصد کو شدید جھٹکا لگا تھا وہ مکہ والوں کو دوسری بڑی شکست دینے کے بلکل قریب تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے جنگ کے دن اہت کی پہاڑی پر واقع ایک غار کے نیچے اس مقام پر جہاں پہاڑ شروع ہوتا ہے نماز ادا کی تھی آج اس جگہ پر ایک مسجد واقع ہے اگرچہ مسجد کی عمارت امتداد زمانہ کا شکار ہو چکی ہے لیکن دیواروں اور محراب کے اثار باقی ہیں مسجد کے گرد چار دیواری بھی تھی لیکن اس کے کوئی اثار باقی نہیں رہے موسیقی